مہدیو کی سوگند میں پیچھے نہیں لوٹوں گا اس سرکار کو ٹکر دینے کی ضرورت ہے اور ہم دیں گے مہدیو کی سوگند ہم دیں گے اور ہم کامیاب ہوں گے دوستوں تم گریبوں کو مظلوموں کو سڑک پر لاکے کھڑے کرو گے ہم ان کے گھر تک رسد ہم ان کے گھر تک راشن ہر چیز پہنچائیں گے یہ ہماری جمعہ داری ہے تم مکان توڑ سکتے ہو ہمارے حوصلے کو نہیں نہیں توڑ سکتے تم ہمارے حوصلے کو کہی سے آزان کہی سے جھٹکا اب ان باتوں کے لیے کوئی سمائے نہیں ہے اب ان باتوں کے لیے سمائے ہے کہ جو لوگ جن کے گھر توڑے گئے ہیں جن کے بچے آج سڑک پہ ہیں ان کے لیے کون کھڑا ہے تو ان کے لیے ریبل کھڑا ہے اور اگر آپ لوگ ہیں اس سیشن کو آئیے اور جوڑیے اور اپنا سمرتن دیجئے کیونکہ میں ان لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا جن کے مکان سرکار نے توڑ دیئے جن کے بچے جن کے بجرگ آج سڑک میں چادر بچھا کے سو رہے ہیں میں ان بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا ہم ان کو مین سٹرم زندگی میں لے کہیں گے اور گودی میڈیا کے تمام چینل تم بکاؤ چینل تم دیکھتے رہو گے ایک عام آدمی کی پاور کے ہیں تمہیں اصلی بھارتی کی اوقات اور اصلی بھارتیوں کی تاغت دکھائیں گے میرے بھائی جس کو روکنا ہے روک کے دکھا دے گہلوت کو روکنا ہے گہلوت روک کے دکھا دے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے پچھلے دو دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں آپ کو معلوم ہے کہ مجھے چوٹ لگی تھی پتھر فکا گیا تھا کوئی بات نہیں لیکن آج اگر آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا اگر آپ لوگوں نے اپنا ڈینر کر لیا تو پلیز سیشن میں جھڑ جائیے کیونکہ ایک بہت بڑی بات ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور یہ آپ ہی لوگوں سے بات ہوگی تو آئیئر سیشن کو جھوڑیے میں کیونکہ ایک بات بولوں گا تم بلڈوزر چلو تم مکانوں کو توڑو تم مندر مسجد کے کھیل میں آگے بڑھو برابر ہم توڑے ہوئے مکانوں کو جھوڑیں گے تم جتنے مکان توڑو گے ہم اتنے مکانوں کو نرمان کریں گے پھر سے تم گریبوں کو مظلوموں کو سڑک پہ لاکے کھڑے کرو گے ہم ان کے گھر تک رسد ہم ان کے گھر تک راشن ہر چیز پہنچائیں گے یہ ہماری جمعہ داری ہے تم مکان توڑ سکتے ہو ہمارے حوصلے کو نہیں نہیں توڑ سکتے تم ہمارے حوصلے کو تمہیں جو کرنا کرو یہ ملک ایک ہو کے رہے گا میرے ایبل شدانن پتی آج یہ ویڈیو ڈیڈیکیٹڈ ہے تمام بھارتیوں کے لیے کہیں سے آزان کہیں سے جھٹکا اب ان باتوں کے لیے کوئی سمعے نہیں ہے نہیں ہے سمعے اب ان باتوں کے لیے سمعے ہے کہ جو لوگ جن کے گھر توڑے گئے ہیں جن کے بچے آج سڑک پہ ہیں ان کے لیے کون کھڑا ہے تو ان کے لیے ریبل کھڑا ہے ریبل ہے اور ریبل کے ساتھ آپ لوگ بھی ہیں اور اگر آپ لوگ ہیں اس سیشن کو آئیے اور جوڑیے اور اپنا سمرتھن دیجئے کیونکہ میں ان لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا میں ان لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا جن کے بچے جن کے بجرگ آج سڑک میں چادر بچھا کے سو رہے ہیں میں ان بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جو آج بھوکے بلبلہ رہے ہیں جی ہاں دوستو میں ریبل صدانن پتی ایم پی کے کھرگون راجستان کے کرالی اور دلی کے جہانگیرپوری ان کے تمام جو لوگ وکٹی میں میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں میں جینٹ یہ کے ساتھ کھڑا ہوں میں گکتا جی کے ساتھ کھڑا ہوں جن کے جہانگیرپوری میں دکان توڑ دیا گیا گکتا جی کی جوس کی دکان توڑ دی گئی ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے آئیے اگر آپ لوگوں نے اپنا کھانا کھا لیا تو پلیز اس سیشن پہ آئیے اس ملک میں کی امتحان کا دور چل رہا ہے تو میں ریبل فانڈیشن سے آپ سب کو وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے پانچ دن کے اندر مجھے پردیس کے کھرگون راجستان کی کرولی اور دلی کے جہانگیرپوری کے لوگوں کا میں دیکھ بال کر رہا ہوں اس میں آپ لوگ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں یہ مجھے بتائیے لیکن میرے جن مسلمان بھائیوں نے جن کو عید ہے اور جن کے گھر توڑے گئے اور جن کو مظلوم بنائے گیا جن کو سڑکوں میں لائے گیا اور گکتا جی جن کے جوس کی دکان کو توڑا گیا میں ریبل شنانن پتی آپ لوگوں کے مدد کے لئے تیار ہوں میں ایوری ڈی آپ کے ساتھ ہوں اور اب ہمارا بھی بھندارہ چلے گا بھندارہ چلے گا ریبل فانڈیشن کا آپ ان کے گھر توڑو ہم ایٹ لائیں گے آپ بلڈوزر چلو ہم ان کو جوڑیں گے آپ ان پہ ظلم کرو ہم ان کے گھاؤ بھریں گے ہم ان کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے قسم سے پھر چاہے تم میرا مکان توڑ دو مجھے گم نہیں تمہیں جو کرنا کرو لیکن میں یہ نفرت کی لڑائی اب بند کر کے رکھوں گا میں نے ٹھان لیا میں نے فانڈیشن کے لوگوں نے ابھی تھوڑی در پہلے میرے ساتھ میٹنگ کی انہوں نے ایک بات بولا ریبل ایم پی کے کھرگون میں جن بچوں کو آج یتیم بنا دیا گیا جن کو گھر سے باہر کر دیا گیا جن کو بے گھر کر دیا گیا وہ بھوکے سورے آپ کب چلیں گے میں نے بولا ان کو تین دن کا ٹائم دو ایک ٹرک میں سامان بھر کے ان کے لیے راشن ان کے لیے آشری ان کے لیے ٹینٹ سب لے کے جا رہا ہوں ہیں جس کو روکنا ہے وہ روک کے دکھا دے چیلنج ہے اوپنلی جس کے اندر دم ہے وہ ریبل کو روک کے دکھا دے میرے فانڈیشن کے لوگوں کو روک کے دکھا دے اوپنلی چیلنج کر رہا ہوں پہلی بات جہنگیر پوری میں جن لوگوں کو آج میں نے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے گلک میں سے سکھے ڈھونڈ رہے تھے پولے ٹھنگ چون رہے تھے ایک بات بتاؤ دوستوں ہم نے یہ شرکار اس لیے چونا تھا اس لیے چونا تھا ہم لوگوں نے کہ ہم اپنے ہی سرکار کے دوارہ اپنے مکان سے باہر کر دیے جائیں غلط پرپگینڈا کے لیے یہ نہیں چلے گا جتنے بھی لوگ میرے ساتھ ہیں ایک بات بتائیے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں ایڈیوز شیئر کر دیجئے ریبل فاؤنڈیشن کے لوگ میں ریبل صدانان پتی ابھی تیرہ سو لوگ لائیو ہیں اور زیادہ زیادہ لوگ لائیو ہیں یہ پہلی بات یہ ملک کی بات ہے حفاظت کی بات ہے یہ بھارتی اتا کی بات ہے آپ بھارتی لوگوں کا مکان توڑیں گے ہم ان کا مکان بنائیں گے آپ ان پہ ظلم کریں گے ہم ان کے مقدمے لڑیں گے ہم ان کو وکیل لیں گے ہم ان کی زمانت دیں گے ہم ان کو مین سٹریم زندگی میں لے گائیں گے اور گودی میڈیا کے تمام چینل تم بکاؤ چینل تم دیکھتے رہو گے ایک عام آدمی کی پاور کیا ہے برابر تمہیں اصلی بھارتی کی اوقات اور اصلی بھارتیوں کی تاغت دکھائیں گے میرے بھائی برابر جو مرجی وہ کرو گے تم لوگوں کو گھر توڑ کے ایک آدمی نے پتھر فکا تم اس کا گھر توڑ دو گے اس کی ماتا ہے بہنیں ان کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سڑک پہلا ہوگے تم گپتا جی کی دکان توڑ رہے ہو تم جین صاحب کی جوس کی دکان توڑ رہے ہو اور تم ہی یہ سوستے ہو کہ میں تمہارا ویرود نہیں کروں ارے ہم لوگ ہیں ہم لوگ ہیں اتنے مقدمے کے بعد اتنے ویرود کے بعد برابر اور ایک بات میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں میرے بھائیوں اس لڑائی باہ میں تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے آج کوئی پارٹی کی بات نہیں ہے مجھے نہیں چاہیے کیجری وال مجھے نہیں چاہیے راہل گھنڈی اور نہیں مجھے موڈی جی کی ضرورت مجھے تم لوگوں کی ضرورت ہے مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے مجھے میری ویرانگناوں کے آشروات کی ضرورت ہے مجھے میرے بہنوں کی پیار کی ضرورت ہے مجھے میرے چھوٹے بھائیوں کی سیو کی ضرورت ہے جن کے مکان ٹوٹے ہیں بولو ان کا مکان بناوں گے کی نہیں بولو یہ ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے یہ ایک ایسے ہنکاری پارٹی کے اوپر بات ہے جو جو مرجی وہ کر رہی ہے اب یہ جلم نہیں سہیں گے ہم لوگ ہم لوگ نہیں سہیں گے جیہا دوستو میں ایم پی خرگون آ رہا ہوں اگلے پانس دن میں اور میں کرالی بھی آ رہا ہوں اور ایک بات بتاؤں جن جن لوگوں کے مکان توڑے گئے ہیں اور وہ جو مندر توڑا گیا ہے اس مندر کی نیب بھی بھروں گا آ رہا ہوں میں جس کو روکنا ہے روک کے دکھا دے گہلوت کو روکنا ہے گہلوت روک کے دکھا دے راجستان کے سی ایم کو چیلنج ہے یہ جو مندر آپ نے توڑا ہے نا میرے بھائی او مندر بھی ہم بنائیں گے اور بنا کے دکھائیں گے اور جن کو ایم پی کے خرگون میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے گھر سے بے گھر کیا ہے ہم ان کی لڑائی کو روکیں گے کشمیر سے لے کے کنیا کماری جن کے اوپر جلم ہوا ہے جن کے اوپر جادت ہی ہوئی ہے جن ہندو اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ گلت مقدمے درج ہوئے میں ریبل میں ریبل آپ لوگ کے ساتھ ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں میرے بھائی کہ آپ لوگوں کا ساتھ ملے گا مجھے آپ بتائیے کہ ٹوٹے وے گھروں کو بنانے کے لیے آپ میرے ساتھ دیں گے میرے بھائیوں آج آپ لوگوں کو گرب سے ایک بات بولتا ہوں یومینیٹی فرس فاؤنڈیشن ایک سنستہ ہے ایک ٹرسٹ ہے انہوں نے آج میرے ریکویسٹ کو مان لیا میں نے ان کا ہاتھ جڑ کے بنتی کی یومینیٹی فرس فاؤنڈیشن کے مسٹر پرنانان پڑھنا مسٹر خادم میں نے ان سب کو ریکویسٹ کیا کہ سر پلیز جن کے مکان توڑے گے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کے مکان کو بنائیں آپ لوگ ان گریبوں کا ساتھ دیں ہم بھڑنا رہ کریں گے پورے چھ مہینے تک جب تک ان کے مکان بنانا دی جائے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ دیں گے یومینیٹی فرس فاؤنڈیشن کے جو لوگ ہیں وہ کل سے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں دوستوں میں گرب سے کہتا ہوں یہ لوگ تندر کی جیت ہے یہ آپ لوگوں کی جیت ہے یہ سوہ تندر پتکاریتہ کی جیت ہے یہ ماہ بھارتی کی جیت ہے یہ بھارت کی جیت ہے ہر ساتھین بھارتی کی جیت ہے ہر اس بھارتی کے جیت ہے جس کے ساتھ اتیا چار ہوا دوستوں بولیے آپ لوگ ساتھ دیں گے کی نہیں دوستوں ان گریبوں کو مکان بنانے میں ان گریب مظلموں کے گھروں تک راشن پہنچانے کی اور کپڑے پہنچانے کی جمعہ داری میں ریبل شدانن پتی لے چکا ہوں اور آپ کو پتہ ہے اگر ریبل نے کوئی بات اٹھائی چاہے پاتنجلی ہو چاہے کچھ بھی ہو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے میں کل پرطار شرمندیر جا رہا ہوں میں بھولے کا بھکت ہوں وہی سے میں اپنے یاطرہ کی شروعات کر رہا ہوں دیش کے تمام میرے جتنے بھائی بہن ہیں میری مات ہیں میرے فالور نہیں میرے پریوار آپ لوگوں سے آگر ہیں کہ کل ریبل فانڈیشن کے ساتھ یومینٹی فرس فانڈیشن پورے دیش میں جہاں جہاں بلڈوزر چل رہا ہے وہاں وہ لوگ ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہیں آپ لوگوں کے آشربات کی جروت ہے آپ لوگوں کے ساہتہ کی جروت ہے آپ لوگوں کے سپورٹ کی جروت ہے اس سرکار کو ٹک کر دینے کی ضرورت ہے اور ہم دیں گے مہدیو کی سوگند ہم دیں گے اور ہم کامیاب ہوں گے دوستوں ہم کامیاب ہوں گے یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے گا اور ایم پی کے کھرگون کے اس پریوار کو بول دیجئے گا وہ جو بڑی ماں جو رو رہی تھی ان کو بول دیجئے گا ان کا بیٹا ریبل پانس دن میں آ رہا ہے جس کو روکنا ہے روک کے دکھا دے اوپن چیلنج ہے کون سا جیل بنے وہ بتا دینا ہے فیس ہم کر لیں گے برابر لیکن میں اپنے ماتا ہوں بہنوں کو اکیلے نہیں چھوڑوں گا میں ریبل ہوں میں نے یہ یاترہ آپ لوگوں کے ساتھ سرو کی تھی اور مرنے تک میں اس یاترہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے حوصلے کی جروت ہے آپ کے دعاوں کی ضرورت ہے آپ کے آشیرباد کی جروت ہے ریبل فانڈیشن کا دھنیواد جنہوں نے جن گریب کے مکانوں پہ بلڈوزر چلا ہے ان کے سپورٹ کے لیے ہاتھ بڑھانے کے لیے آج اپنی سوکریٹی دے دیئے یس وی آر پراؤڈ ریبل فانڈیشن ویٹ آس ویٹ یومینیٹی فرس فانڈیشن یومینیٹی فرس فانڈیشن کے لوگ آج ہمارے ساتھ آ چکے ہیں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے دوستو یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے گا جن کے بھی گھر ٹوٹے ہیں ہم ان کے لیے جا رہے ہیں جو جین جی کا جوس کا دکان ٹوٹا ہے جو گپتہ جی کی دکان ٹوٹا ہے راجستان میں جو مندر ٹوٹا ہے اس کا بھی پھر سے محنت کریں گے آپ لوگ ساتھ دیں گے کی نہیں دوستو جے سمویدان جے بھارت ماہ بھارتی کی جائے آپ سب کے ساہتہ کی جائے آپ سب کے حوصلے کو نمن سلام ہے آپ لوگوں کو دوستو آپ لوگوں کا انتظار کروں گا اور ایک بات ہر ہر مہدیو کل میں پرکارشن مندر میں جا رہا ہوں وہیں سے اپنی حطرہ شروع کر رہا ہوں مہدیو کی سوگند میں پیچھے نہیں لوٹوں گا آپ لوگ میرے ساتھ ہے کی نہیں دیس کے تمام ہندو مسلمان سیکھ اسائی ہر اس گریب کا جو گھر ٹوٹا ہے اس گھر کون بنائیں گے